بھی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اب میرے پاس وقت نہیں بچا کے تفصیل میں جاؤں لیکن ایک ہی جملہ کہوں گا کائنات میں چشم فلک نے نہ ایسا باپ دیکھا اور نہ چشم فلک نے ایسی بیٹی دیکھی باپ ختمی مرتبت بیٹی خاتون جنت گواہی پیغمبر کی موجود ہے اس کردار پر پیغمبر کی گواہی موجود ہے فرماتے ہیں کہ جب میں امت کا ستایا ہوا تبلیغ دین کر کر کے واپس آتا تھا اور میں آکے اپنی شہزادی سیدہ کے پیشانی کا مطالعہ کرتا تھا سارے دن کی تھکن میری دور ہو جاتی تھی اور دین کی تبلیغ کا ایک نیا جذبہ میرے اندر ولولا پیدا ہو جاتا تھا ہم ارز کریں کہ یا رسول اللہ بیٹی کی پیشانی سے دین کے جذبے کا کیا تعلق تو حضور فرمائیں کہ جب میں تھکا ہارا امت کا ستایا گھر میں آتا تھا اور اپنی بیٹی سیدہ کی پیشانی میں نور امامت و ولایت کی جھلک دیکھتا تھا جو زبانے بے زبانی سے کہہ رہی ہوتی تھی بابا دین پہنچا دو بچانا میری اولاد دین پہنچا دو بچانا میری اولاد کا کام ہے باتیں بہت اہم تھیں جو آج رہ گئیں کل سے یہی سے بات یہ تاریخی مجلس کل بھی جلے گی یہاں سے بات کو کل آگے بڑھوں کہ اسلام میں عورت کا کردار کیا ہے اور اللہ نے خاندان اسمت و تحارت کو یہ کردار کس طرح عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی جناب سیدہ نے اپنے شوہر کی فلایت کی حفاظت کس طرح کی اور اس کی خاطر کیا کیا قربانیہ دی رسول کی بیٹی نے اور یہ کردار کل آپ کے سامنے میں عرض کروں گا یہی سے بات کل شروع ہوگی کل میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک جملہ دل چاہتا ہے میں کہہ کے پھر میں آج کے دن کے حوالے سے بسائے بڑھوں کل میں نے عرض کیا تھا بدل سہی موجود نہیں تھے کل علی و بطول کے ترد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائیں تو جملہ یہ بنتا ہے زہرہ کو علی کے ترد کھا گئے علی کو مطول کے ترد کھا گئے زہرہ کو علی کے ترد کھا گئے علی کی ولایت بڑا دکھ تھا سیدہ کو کہ میرے ولی شوہر کی ولایت کو دنیا نہ بھلا دیا اور کل میں نے جملہ ارس کیا تھا کہ بی بی برکہ پہن لیتی تھی بچوں کو ساتھ لے لیتی تھی ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جا کے واقعی غدیر یاد دلاتی تھی بی بی فرماتی ہے میرا درد یہ ہے مسلمان مجھے آتا دیکھتے تھے گھروں کے دروازے بند کر لیتا زہرہ روتی ہوئی واپس چلی کتنے ظلم ہوئے اس مخدومہ پہ اس بی بی نے اپنے نوحے خود پڑھے تو بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرہ پہ وہ مسیبتیں آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی جن سے ہراتوں پہ بدل جاتے ہیں بس اذارو ایک جملہ میں نے کہنا ہے اور میں پھر بساہب شروع کرنا ہوں جملہ مجھے یہ کہنا ہے کوئی ماں جتنی جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری ماں بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرمائیں جس ماں کے چھوٹے بچے ہیں بی بی کی شادت ہوئی اٹھارہ سال کی عمر میں میں سوچتا ہوں اس قوم کی اپنی قسمت ہم اٹھارہ سال کی اکبر کو رہویں یا اٹھارہ سال کی رسول کی بیٹی کا ماتم کریں اٹھارہ سال عمر تھی سر کے بال سفیتے سر کے بال سفیتے اٹھارہ سال کی عمر میں ایک جملہ میں کہتا ہوں کسی ماں کے چھوٹے بچے ہونا سیدہ کے بھی بچے امام حسن کی عمر چھے سال تھی حسین کی عمر پائی سال تھی سیدہ زینب کی عمر چار سال تھی تیم سال کی جنابیں امی قسمت تھی عورت جتنی بھی بیمار ہو ماں جتنی بیمار ہو جس کے اتنے چھوٹے بچے ہیں اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں پورا محرم رونے کے لئے کافی ہوگا وہ ماں دعا مانگتی ہے اور میرا اللہ اگر میری موت آگئی ہے تو ان بچوں کی خاطر مجیر امہ کو لمبا کر دے ان غریبوں کی خاطر میرے معصوم بچوں پر رحم کر اور میرا مالک میری عمر کو لمبا کر دے میں قربان جاؤں حسین کی ماں پہ بی بی فرماتی اللہمہ اجل وفاتی اور میرا مالک زہرہ کا دنیا سے اٹھانے مسلمانوں نے زہرہ پی اتنے ظلم کیے ہیں بی بی فرماتی اللہمہ دنیا میں زندہ بھی ہائے کہاں سے میں مسائل شروع کروں مومنین کا اصرار ہوتا ہے ترتیب یہی بنی ہوئی ہے کہ دوسری بحرم کو موسیقی